سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کھانا آپ کھاتے ہیں اور تمام لوگ کھاتے ہیں کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے اور اس بارے میں سوچا ہے کہ ہمیں کھانا کتنا کھانا چاہیے اور کتنا کھانا کھانا سنت ہے اور کتنا کھانا کھانا فرض ہے اور کتنا کھانا کھانا حرام ہے کیا آپ نے کبھی غور و فکر ہی کیا ہے نہیں کیا ہے آئیے آج احادیث کی روشنی میں میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ کتنا کھانا کھانا فرض ہے اور کتنا کھانا سنت ہے اور کتنا کھانا حرام ہے کھانا اگرچہ وہ حلال ہے لیکن اس کا کھانا وہ کھانے والی چیز اگرچہ حلال ہے لیکن اتنا کھانا وہ حرام ہو جاتا ہے احادیث کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور یہ بات میں آپ سے اس لئے شیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ باتیں جان کر کے جو سنت کے مطابق کھانا ہے اتنا ہی مقدار میں جتنا سنت کے مطابق بتایا جا رہا ہے اتنا ہی ہم کھائیں سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ انسان کے لیے اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی کھانا نہ کھائے اس لئے کہ انسان کی جو جان ہے یہ اللہ کی اس کے پاس امانت ہے اب اگر انسان کھانا بالکل ہی نہ کھائے گا اتنا بھی نہ کھائے جس سے جان باقی رہے زندگی کے سانس چلتے رہیں تو گویا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاک کرنا ہے اور اللہ کی یہ جو امانت ہے ہماری جان اس میں خیانت کرنا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اتنی مقدار میں کھانا کھانا فرض ہے جس سے انسان کی جان باقی رہے اور سرانس چلتے رہیں اتنی مقدار میں کھانا کھانا فرض ہے اگر کوئی انسان بالکل ہی کھانا چھوڑ دے گا تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے اس لئے کہ یہ اللہ کی امانت کے ساتھ خیانت ہے یہ جان اور ہمارا پورا جسم یہ اللہ کی امانت ہے اور ہم اس کو کھانا نہ کھا کر کے ضائع کر دیں گے ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں گے بن جائیں گے اپنی جان کی ہم تو پھر یہی ہمارے لئے گناہ بن جائے گا اس لئے اتنی مقدار میں کھانا کھانا فرض ہے جس سے انسان زندہ رہے اور اس کی سانسیں چلتی رہیں اگر وہ اتنا بھی نہیں کھائے گا تو پھر گنہکار ہوگا اب دوسرا درجہ آتا ہے سنت کا کہ کتنا کھانا کھانا سنت ہے اتنی مقدار میں کھانا کھانا سنت ہے کہ جس مقدار میں کھانا کھا کر کے انسان عبادات میں اور احکامات کو زندہ کرنے میں سہولت محسوس کرے یعنی اتنی مقدار میں کھانا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جتنی مقدار کھانا کھا کر کے آسانی کے ساتھ عبادات میں جی لگے نماز کو سکون اور تمانیت کے ساتھ ادا کیا جا سکے یا اور کسی عبادت میں بھی دلچسپی اور دلجمعی پیدا ہو سکے اتنی مقدار میں کھانا سنت ہے جان بچانے والی مقدار فرض ہے اور عبادت میں جان تو کبھی کبھی یہ پچاس گرام سو گرام سے بھی بچ جاتی ہے اور لیکن عبادات میں پچاس گرام سو گرام کھانا کھانے سے دلچسپی اور دلجمعی پیدا نہیں ہوگی اس کیلئے ڈھائی سو گرام آدھے کلو اپنی اپنی جسم اور بوڈی کے اعتبار سے ضرورت ہوتی ہے تو اتنی مقدار میں کھانا کھانا جس سے عبادات میں غفلت نہ ہو سستی کا حساس نہ ہو اور دلجمعی اور دلچسپی کے ساتھ عبادت کی جا سکے اتنی مقدار میں کھانا کھانا سنت ہے اب کتنا کھانا کھانا یہ حرام ہے کھانا اتنی مقدار میں کھانا کہ وہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ انسان کی صحت کے لئے مزیر اور نقصان دے ہو اتنی مقدار میں کھانا کھانا پسند نہیں ہے جو انسان کی ہلاکت کے ذریعے بن جائے انسان کو ہلاک ہی کر ڈالے بس اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے میانہ روی کے ساتھ کہ جتنی بدن کو ضرورت ہے اور جتنی مقدار کھانا کھانے کے بعد عبادات میں غفلت اور سستی محسوس نہیں ہوگی بلکل چستی اور دلجمعی کے ساتھ عبادت کی جا سکتی ہے اتنی مقدار میں کھانا کھانا سنت ہے اور یاد رکھیں کھانا کھانے میں یہی نیت بھی ہونی چاہیے کہ اس کھانے کے ذریعے سے مجھے جو انرجی پاور اور طاقت اور قوت ملے گی میں اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکوں اور اس کھانے کے ذریعے سے جو طاقت قوت اللہ مجھے دے گا میں اس کی اس کی عبادت کر سکوں اس نیت سے یہ کھانا کھانا چاہیے تو تینوں باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں نہ بلکل کھانا بلکل کھانا چھوڑنا حرام ہے اور اتنی مقدار میں کھانا جس سے انسان کی سانسیں باقی رہیں زندگی چلتی رہے یہ فرض ہے اور اسی طریقے پر عبادت میں سہولت محسوس ہو دلچسپی محسوس ہو اتنی مقدار میں کھانا سنت ہے اور اتنی زیادہ مقدار میں کھا لینا کہ انسان کی جان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے وہ بھی ناجائز اور حرام ہیں اس لئے سنت کے مطابق کھانا کھانا چاہیے موسیقی